اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی تو شیئر کرنے نہیں جا رہی ہوں لیکن ہاں ریسپیز میں استعمال ہونے والی پیاز جو اس کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے تو اس کو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم اتنا باریک کس طرح سے کارتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی اس کٹھن کام کو میں آپ کو ایزی کر کے بتاؤں گی ہم اس پیاز کو بینہ کسی گریٹر اور بینہ کسی چوپر کے ایک بہت ہی سمپل سی ٹرک کے ساتھ کٹیں گے جب آپ اتنی باریک پیاز کو فرائی کریں گے تو بہت جلد وہ فرائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی خوبصورت آتا ہے یہ کافی یوسفل ویڈیو ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو میری لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر میری سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو شیئر بھی کریے میں نے یہاں پر پانچ میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور یہ پیاز کے اوپر جو یہ پرددار چھلکا ہوتا ہے اس کا تو اس چھلکے کو ہم اس پیاز پر سے الگ کر دیں گے تو اس کو ہم دیکھیں چھیل لیں گے اس طرح سے اور جب ہم اس پیاز کے چھلکے کو اس پیاز سے الگ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پیاز کا جو یہ ٹاپ پارٹ ہوتا ہے اور جو اس کا بوٹم پارٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کاٹ کر الگ کر دیں گے تو دیکھیں یہ اس کا ٹاپ پارٹ ہے تو اس کو میں کاٹ کر الگ کر رہی ہوں اور جو اس کا یہ بوٹم پارٹ ہے اس کو بھی میں کٹ کر الگ کر دوں گی تو اسی طرح سے دیکھئے ہم سبھی پیاس کے اوپر کی پرت دار چھلکا جو ہوتا ہے نا تو اس کو ہم پیاس سے الگ کر دیں گے اس کے بعد میں اس پیاس کو پانی سے اچھی طرح سے دھولوں گی تو میں نے دیکھئے پانی سے اس پیاس کو اچھی طرح سے دھولیا ہے اب میں اس پیاس کو بیچ میں سے کٹ لوں گی یہ میں نے دیکھی دو حصوں میں پیاس کو کٹ لیا ہے اور اب میں آپ کو وہ ٹرک بتانے جا رہی ہوں جس سے میں پیاس کو باریک کٹ دی ہوں یہ دیکھئے یہ ایک پیلر ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس سے میں اس پیاس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ باریک کٹوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ دیکھئے کتنی باریک پیاس کٹی ہے جس طرح سے اس کے آلو کا چھلکا کھیرے کا چھلکا اس سے ہم اٹاتے ہیں بس ویسے ہی یہ باریک پیاس اس سے بھی کٹ جائے گی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی یہ پیاس کٹ جائے گی ہمارا زیادہ ٹائم تو کٹنگ اور چوپنگ میں ہی جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے پیاس کٹیں گے تو آپ کا کافی ٹائم بچ جائے گا اور ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا جب آپ دال کے لیے تڑکا بناتے ہیں تو آپ اسی طرح کی پیاس کٹ کر تڑکا بنایے جب ہم پیاس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ باریک پیاس ایک تو بہت جلد براؤن ہو جاتی ہے اور دوسرا اس میں جو کلر آتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے پیاس کا براؤن کلر جو ہوتا ہے باریک پیاس کا اور بہت ہی کرنچی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم سب ہی پیاس کو بہت ہی آسانی سے اتنا باریک اور کم ٹائم میں کٹ لیں گے تو اب میں نے یہاں پر سب ہی پیاس کٹ لی ہے تو یہ دیکھیں کتنی باریک پیاس کٹی ہوئی ہے اس طرح سے آپ بلکل آسانی سے اور بہت ہی جلد پیاس باریک کٹ سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرا یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے میرے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ملتے ہیں ایک ہم نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ